اسلام پرینز کیسے آپ سب خیریت سے ہیں میں آپ کا ہوسٹ عمیر شہزاد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا پوسٹ ڈیزائن کرنا سیکھیں گے جس کے لیے میرے پاس ایک پکچر ہے اس پکچر کا ہم استعمال کریں گے اور کچھ ہمار پاس ٹیکسٹ ہے جو ہم نے یوز کرنا ہے ڈیزائن کے اندر تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس پکچر کو ڈریک کریں گے یہاں پہ اپنے مین کینویس پہ اور اس کا سائز ہم فری ٹرانس فارم کنٹرول ٹی کی مدد سے اس کا سائز چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے چھوٹا کرنے کے بعد اسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے ہمارے بیک گراؤنڈ کا اب بیک گراؤنڈ میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں انہیں کنفیجن ہوتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں کونسا کلر ہونا چاہیے اور جب وہ کلر دیتے ہیں تو وہ میچ نہیں کر پا رہا ہوتا اور بڑا عجیب سا آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آج آپ کو ایک ٹپ دینے والا ہوں جس کی مدد سے آپ کوئی بھی پکچر لیں کوئی بھی ایمیج ہو کوئی بھی ڈیزائن ہو آپ دو سیکنڈ کے اندر وہ بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں ڈیزائن کلر تو آپ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لیجی یہاں سے اور یہاں سے ایف ایکس پہ کلک کریں اور گریڈینٹ اور لے میں آ جائیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یاد رکھی کہ جو بھی بیک گراؤنڈ کلر آپ لیں گے وہ ایمیج سے ہی لیں گے اب لائک مجھے جیسے کہ کوٹ سے ملتا جلتا کلر چاہیے جو انہوں نے کوٹ پہنا ہوا ہے پچر میں تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر یہ والا نہیں چاہیے آپ کو آپ تو کچھ اور میچ کر لیجیے جیسے کہ اس کے بالوں کا کلر ہے اور یہاں پہ میں یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسے اوکے کر دیا جو بھی کلر آپ کو پسند ہے آپ کو لے سکتے ہیں بھٹ میں نے بھی یہ کلر اس لٹ کیا ہے تو میں اسے یوز کروں گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں سے شیپ ٹھول لیں گے شیپ ٹھول لینے کے بعد ہم نے کچھ اس طرح سے شیپ ٹھول کرنی ہے ٹھیک ہے سیٹنگز برابر ہونی چاہیے یہاں میں نے اسے چھوڑ دیا اب یہاں سے ہم اس کو نن کر دیں گے اور یہاں سے ہم کلر کچھ لے لیتے ہیں یلو لینے کے بعد ہم کیا کریں گے کچھ اس طرح سے اس کا سائز بڑھا دیں گے اوکے اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم نے ویزر ٹول کی مدد سے کچھ اور اس کے بعد ریٹرائز ریئر کرنے کے بعد ہم سمپلی یہاں پہ آتے ہیں اور کچھ اس طرح سے اس کو ہم پیچھے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے جو ٹیکس لیا تھا اسے ہم لائیں گے سپر سیل کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کریں گے ہم کچھ اس طرح سے اور یہاں سے میں سے کچھ ایکسٹرہ پول کر دیتا ہوں سپر سیل ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ہمارے پاس تھا up to 50% off وہ ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے up to اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ سے ہم پیسٹ کر دیں گے اور سائز اس کا بڑھا کر لیتے ہیں اور up to کو یہاں پہ جسٹ کر لیں یہاں تک ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم بریش ٹون میں جائیں گے اور کچھ شیپس ہمارے پاس ہیں اور ان شیپس کو ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے جیسے کہ یہ ہے کلر میں اس کا چینج کر لیتا ہوں ہم لائک ہم لیتے ہیں یلو اور اس کا سائز تھوڑا سا میں سے چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا سائز بھی چھوٹا کر لیتے ہیں اور کلر میں لی لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نیو لیئر پر لیں گے دوبارہ اور واپس آئیں گے بریش ٹھول میں اور یہاں پہ اس کا سائز چھوٹا کر لیں گے یہاں پہ مزید سائز چھوٹا کر کے اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں اور اس کو کچھ ایسے سیٹ کر دیتے ہیں اور اسے ہم کچھ ایسے ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اسے میں ذرا ریموو کر کے دوبارہ اس کی شیپ ہم بناتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کا جو سائز ہے وہ ذرا چھوٹا کر لیں گے وہ بھی ہم نیو لیئر لے کے کچھ کلر اس کا ہم لیتے ہیں بریش ٹھول لے کے اور یہاں پہ ہم کچھ اس طرح سے شیپ را کر کے ایسے کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم جو لاسٹ ٹیپ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک ریکٹینگلر شیپ را کر کے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے اور اس کا کلر ہم لے لیتے ہیں کچھ اس طرح کا اور پھر اس کا بلینڈنگ موٹ چینج کر کے دیکھیں گے جہاں پہ مجھے تھوڑا اچھا لگ رہا ہوگا میں وہیں پہ اس کو اوکی کر دوں گا تو دیکھتے ہیں کہاں پہ یہ سیٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں اسے اوکی کر دوں گا تو یہ سوشل میڈیا پوسٹ کا ایک ڈیزائن تھا جو میں نے آپ کے لیے بنایا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس کلاس میں پھر ملتے ہیں اور ایک خوبصورا سا ڈیزائن بنائیں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے مجھے اجازت جیس دیئے اللہ حافظ